ہکو چھو جاتا ہے کلچرل ہک ہے سر آپ تو بڑا ایکسپیرنس کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں تو بڑا لوگ اٹریکٹ ہوتے ہوں گے اس میوزک کی طرف دیکھیں آرٹ کا جو بیسیکلی فارم ہے یہ میوزک مصوری رکس یہ آدمی کو بھی سے اٹک کرتا ہے یہ علمیہ کی طرف سے ایک لطیف جذبہ انسان کو دیا گیا ہے یہی لطیف جذبہ ہے جو آدمی کو نچاتا بھی ہے رکس بھی کراتا ہے جنون اور جذبات اور وجد یہ سماع کا جو مسئلہ ہے سماع کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سویہ کرام نے اس کو سماع کے ذریعے سے اس کو پیش کیا کہ ہم ذکر کریں کس طرح سے کریں ایک انفارمل وی آف ریلیجن ہے یہ ہے ریلیجن مگر انفارمل ہے رسمی نہیں ہے کہ ایک وقت تیسا آتا ہے کہ میں اللہ سے اس طرح سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ جب آدمی کی عزت کریں گے اس کے لئے اس کی ذہن کو اور شعور کو بڑھائیں گے تو جب سوفی بنیں گے اس طرح سے سوفی نہیں ہے کہ جو لوگ گنج پیتے ہیں شراب پیتے ہیں چرس پیتے ہیں وہ ایک مسکنسپشن بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم سوفی ہیں سوفی تو نام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ایک خوبصورت انداز میں یاد کرنا وہ تو مطلب یقین ہے یہی تصوف کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں ایک ہمارے سورہ بکرہ کی ایک آیت ہے آمن الرسول وَنزلِ لَهِمِ الرَّبِّهِ وَالْمُمَنُونَ كُلْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِقَتِهِ وَكُتْبِهِ قُلْ نَعْمَنِ اللَّهِ وَمَلَائِقَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرَسُلِهِ لَا نُفَرْرَقُ بِينَ اَحْدِبْ مِنَ رُسْلِهِ تو سوفی وہ ہے کسی بھی رسولوں میں ملائکوں میں اس میں کتابوں میں فرق نہیں کرتا وہ سوفی ہے سب کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے بے شک سوفی اس کی رضا مندی چاہتا سر یہ لباس کے بارے میں کیا ہے ذرا برا خلاس لباس ہے یہ تو ہمیں کہنا پڑے گا خاص ہے نا لباس ذرا تعلیم بجے گی تو پتا چلے گا مجھے آپ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ تصوف میں ایک درجہ ہے جیسے نرسری ہے اسی طرح میٹرک ہے پی ایش ڈی ہے پوس پی ایش ڈی ہے آپ کونسا درجہ ہے میں ابھی میٹرک پاس بھی نہیں ہوں یہ پہلے رمال ملتا ہے دستار بندی ہوتی ہے اپنا امامہ ملتا ہے اپنا جببہ ملتا ہے اسی طرح سے پاؤں ننگے ملتے ہیں جوتی اتارنی پڑتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور بوخہ ننگا رہنا پڑتا ہے عبادات اور ذکرات ذکر جتنے بھی ہیں وہ مجاہدات کرنے ہوتے ہیں اچھا مرشد ملتا ہے تو ساری مجاہدات کرنے کی پھر ضرورت ہے تو آپ کے مرشد کون ان کا نام جانتے ہیں ہمارے مرشد ہیں بیدل سائی حضرت قادر بفیدل روڑی والے جس کا نام مجھ پہ وہ فارسی کے ہندی کے سندی کے اردو کے سالت زمانوں کے بہت اچھے شاعر ہیں اور صاحب زیادہ تر آپ کہاں پہ حاضری زیادہ دیتے ہیں آپ جاتے ہیں سیون جاتے ہیں زیادہ موسٹی کہاں آپ پائے جاتے ہیں موسٹی بیدل سائی لپاس کیونکہ دیکھیں جو بھی عزت ملتی ہے اپنے آپ کے استاد کے ذریعے سے اپنے مرشد کے لیے ہیں اپنے استاد کی عزت تو آپ کو مرشد کے ذریعے سے انعیات ملتی ہیں اور یہ سارے مرشدوں کے مرشد ہمارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے انعیات ہوتی ہیں جو آپ پہ ہم پہ ہوتی ہیں